کیا قرآن مجید سے ڈپریشن اور انگزائیٹی کے بارے میں کچھ رہنمائی ہے جی بالکل قرآن مجید کا جو زندگی کا ذاویہ نگاہ ہے وہ آپ کو جلدی دنیا سے لے جاتا ہو سکتا ہے ڈپریشن نہیں ہونے دیتا یاد رکھیے کائنات کس لیے بنائی گئی ہے اس کے معنی جو ہیں کائنات کے زندگی کیا کوئی معنی ہے کوئی مقصد ہے جب وہ آپ کے پاس آتا ہے تو ڈپریشن وغیرہ رخصت ہو جاتا ہے انسان ایک ایسا جانور ہے جو با مقصد زندگی گزارنا چاہتا ہے اور جب آپ کا مقصد چھین لیتے ہیں تو وہ ڈپریشن ہو جاتا ہے اپنے ملک کی ساری خواتین کو دیکھیں ساری خواتین کو شاید ہی کوئی استثناء ہو کہ وہ زیادہ ڈپریشن ہوتی ہیں مردوں کے مقابلے ہیں کیوں وہ ایک ہمارے ڈاکٹر ساکھ ہوتے تھے وہ کہتے تھے میں اپنی بیوی کو کہا کرتا ہوں کہ تم چالیس سال سے آلو گوشت پکا رہی ہو اور میں نے کروڑوں مریضوں کو ٹھیک کر دیا ہے تو ڈپریشن کس کو ہونا ہے مریضوں کو ٹھیک کرنے والوں کو ایک آلو گوشت پکانے والوں کو ان کا کوئی ذہنی مقصد ہی نہیں ہے دنیا کھانا پکا لیا جو گریلو عورتیں ہیں کھانا پکا لیا لیکن جو کام کرنے والی عورتیں ان میں ڈپریشن کم ہوتا ہے وہ دوسری چیزیں آ جاتی لیکن ڈپریشن کم ہوتا ہے کیونکہ وہ بامقصد زندگی ہو گئی ہے کوئی مقصد بن گیا ہے کوئی میننگ آ گیا ہے لائف میں تو قرآن مجید فارغ آدمی کو بھی ایک میننگ دیتا ہے زندگی کے کہ تم نے آخرت کا معنی ہے اس لیے آخرت کو معنی والا آدمی ڈپریشن نہیں ہوتا مشکلات جب آتی ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے کہ سواب کا موقع مل گیا لیکن جس کو آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے اچھا اللہ مجھ سے نراز ہو گئے مولانا اسلاحی ایک جملہ بولا کرتے تھے کہ جس پر پریشانیاں آئیں اس کو فکر مند ہونا چاہیے کہ کہیں اللہ نے مجھے بھلا تو نہیں دیا کیونکہ کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ ایک قانونی ہے کہ پھر دینا شروع کر ڈھیل دیتے جاتے ہیں دیتے جاتے ہیں ڈھیل دیتے ہیں تو خدا جب کوئی آزمائش بیجتا ہے تو وہ یاد کرتا ہمیں خدا کے قریب ہوتے ہیں تو یہ جو تصورات ہیں یہ مذہب مذہب کا کمار اس کو لیکی مارکس کہاں کرتا تھا کہ یہ اوپی ایم ہے افیون ہے اسی وجہ سے کرتا تھا کہ اتنا زبردست ہے کہ اس نشے میں لے جاتا ہے آدمی کو اگر اس کی بات قبول کرتے ہوئے اللہ معاف کرے ایسا نہیں ہے لیکن یہ واقعی آدمی کو ایک نشہ دلا دیتی ہے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ابو بکر و عمر دیکھئے کہیں پریشان ہوتے نظر ہی نہیں آتے ہیں عجیب وقریب بات حضرت عثمان جیسے آدمی وہ کہتے ہیں کہ اچھا بلوائی آگئے ہیں کوئی بات نہیں میں ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ کہا گیا تھا کہ یہ اس کی وجہ سے امت کو نقصان ہوگا یہ تمنان سے بیٹھا ہے کوئی مسئلہ نہیں یہ کیفیت کب آتی ہے جب آپ ایک بہمقصد زندگی کے لیے جیرے ہوتے ہیں جس میں بہت بیمانی ہو جاتی ہے زندگی بیمانی ہو جاتی ہے نعمتیں بیمانی ہو جاتی ہیں میں نے ایسے ایسے علماء سے پڑھا ہے اور ان سے ملا ہوں کہ ایک صاحب تھے وہ ان کی پاس میں کوئی دو چار مہینے کے لیے جاتا رہا ان کے کسی جاننے والے میں ان کو اپنی بیٹھک دی ہوئی تھی اس بیٹھک میں دری بچھی ہوئی تھی گرمیاں سردیاں وہ اسی پر بہتے تھے میں اس پر گینٹے کے بعد تھک جاتا تھا بیٹھ کے چپنے لگ جاتی تھی ان کی ساری زندگی اسی پر گزلی اس طرح کی ان کی لکڑی کی وہ بنی ہوئی تھی جو اپنے آگے رکھ لیتے تھے تو اس پر بیٹھ کے وہ لکھنے پڑھنے کا کام کرتے تھے ساری زندگی اسی میں گودر گئی کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی اچھے کپڑے پہنے ہو اس طرح کی ہوئے پڑھنے ہو لیکن آپ بیٹھ جائیں پاس وہ ہوتے تو یاہیہ کے بارے میں انجیلوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ٹاٹ کے کپڑے پہنتا ٹڈڈی کا گوشت کھاتا اور بادشاہوں کی طرح کلام کرتا تھا میرے یہ استاد بیاد سے ہی تھے اور ایک استاد اور تھے مراکش آئے ہوئے تھے تو ان سے بات ہوئی تو انہوں نے ان دنوں میں مجھے بھی یہ ہوتا تھا کہ پوری ملت ٹھیک ہو اور یہ ہو حالانکہ ہم اس قابل نہیں ہیں تو ان کے ساتھ یہ بات شروع ہوئی تو میں نے جو مولانا اصلاحی وغیرہ نے مولانا فراہی وغیرہ نے بات سمجھی قرآن مجید سے کہ بنی اسماعیل جو ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے دین پہنچانے کی اپنے اندر دین قائم کرنے کی میں نے ان سے بات کی یہ بات ہوگی کوئی 92 ترانوے کی انیس سو 92 ترانوے کی تو انہوں نے کہا اچھا انہوں نے ایک خط لکھا کیونکہ وہ مراکش کے تھے یا عربی جانتے تھے اور ان کی واقفیت تھی کیونکہ وہ شاہی خاندان سے تھے مراکش کے بلکہ وہ پاکستان بھاگے اس لیے تھے کہ ان کو دشمنی ہو گئی تھی وہاں پر تو ان کی ایک انگلی بھی گولی کے وجہ سے فائر ہونے کے وجہ سے اڑ گئی ہوئی تھی تو یہاں پر وہ فقیر محمد کے نام سے رہتے تھے اپنا نام وغیرہ تبدیل کر کے تو انہوں نے سعودی بادشاہ کو جو بھی اس وقت تھے فہد کے کیا نام تھا ان کو خط لکھا کہ آپ کے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے اب اتعادہ کیجئے گا کہ صورتحال کیا ہے جواب آیا کہ پاکستان میں جو ہمارے سفیر ہیں وہ آپ سے ملنے آئیں گے یہ فقیر محمد صاحب یہ جو الڈی اے کے فلیٹس ہیں مارل ٹوم والے یہ فیصل ٹون روڈ پر شاید آپ لوگوں نے دیکھے ہوں اس میں رہتے تھے میں نے اور انہوں نے کھانا بنایا سفیر صاحب کے لئے اور انہوں نے کہا کہ ہم راکش میں جو ڈش بنتی ہیں وہ جلوٹری اور جعفل کے پتے وغیرہ ڈال دیں وہ گوشت بنا رہا اب ہمارے پاس برطن نہیں تھے میں نے ان سے کہا ہم اپنے گھر سے لے ہوں کہتے ہیں نہیں پرائیم یوگرڈ کے دہی کے ڈبے میں پانی اور چائے پلائی گئی اور سلور جس کو ہم کہتے ہیں ایلومینیم کی پلیٹ میں ان کو کھانا پیش کیا گیا تو یہ اب جب وہ گفتو کر رہے تھے مجھے بول چال کی عربی اتنی اچھی نہیں تو جب وہ باتیں کر رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ایسے پرجوش آدمی ہیں اتنا اعتماد ہے کہ سفیر بات ہی نہیں کر پا رہا رہتے کہاں تھے تو اسلام جو ہے جب ایمان کے ساتھ آدمی جی رہا ہوتا ہے تو ڈپریشن کیا کوئی چیز رکاوٹ بنتی نہیں ہے میں نے تو یہ کھا بلکل نہیں کوئی چیز رکاوٹ بنتی نہیں ہے